ہندوستانی فلمی سنت کا ایک اور روشن چراغ بجھ گیا ہے اس درخشاں ستارے کی چمک ماندھ پڑھنے سے پوری بولی ووڈ انڈسٹری میں سوگواری کا محول تاریخ ہو گیا ہے ہر شخص غنزدہ ہے، مایوس ہے، سوگوار ہے، صدمے میں ہے یوں تو عرفان خان کینسر سے زندگی کی جنگ گزشتہ کئی سالوں سے لڑتے آ رہے تھے اور بڑے خوصلے اور حمد کے ساتھ یہ جنگ انہوں نے لڑی بھی مگر قسمت اور قدرت کے آگے سب مجبور اور لاچار اور ایسا ہی اس باسلاحیت اداکار کے ساتھ بھی ہوا قسمت کی ستم زریفی دیکھئے ابھی چند دلوں قبل آپ کا اپنی والدہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا داکھ ملا ابھی تو ان کی یاد میں بہے عشق خوشک بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کے خاندان کو ان کے اس دارے فانی کو الویدہ کہنے کا غم مل گیا ارفان خان کی گزشتہ کئی دنوں سے طبیعت ناساس تھی جس کے بعد انہیں منگل کے روز آئی سوئی میں داخل کرائے گیا پچھلے کئی سالوں سے نیرو انڈوکرائن ٹیومر مرز میں مبتلہ تھے بھروز بود 29 اپریل کو ممبئی کے کوکلہ بین اسپتال میں ارفان خان نے آخری سانس لی اپنی ادھاکاری سے ہر کسی کے دل پر حکومت کرنے والے باصلائیت ادھاکار صاحب زادے ارفان علی خان کا جنم رائشتھان کے جائپور میں ایک مسلم پتھان خاندان میں ہوا ساتھ جنوری سن 1967 کو آپ نے اس دنیا میں آکے کھولی آپ کے والد موترم یاسین علی خان اور والدہ سعیدہ بیگم خان صاحبہ تھی ارفان کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا انڈر 23 سیک ان آئی ڈو کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے ان کا انتخاب ہو گیا تھا مگر بدقسمتی سے کچھ مالی تنگی کی بنا پر آپ اس قومی کرکٹ ٹورنمنٹ میں نہ کھیل سکیں 1984 میں نیس ڈی یعنی نیشنل اسکول آف ڈراما میں داخلہ لیا اور اسکولرشپ حاصل کی ساتھی ساتھ ادھاکاری کا باقاعدہ گر بھی انہوں نے وہیں سے سکھا سن 1995 میں 23 فروری اسکیپ رائٹر اور اپنی ساتھی سپاتہ سکدر سے شادی کی اور ان کے دو بیٹے ہیں بابل اور ایان فلمی کریئر کے اگر بات کی جائے تو عرفان خان نے فلم سلام بومبے سے جو سن 1988 میں منظر عام پر آئی تھی اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا اور اپنے کریئر میں کئی یادگار فلموں میں کام کیا جس میں قابل ذکر ہیں مقبول چوکلے تنیم سیک لائف اینا میٹرو سلم ڈاگ ملینیر دہلی چھے بلو باربر دہ لنچ باکس مداری پیکو ہیدر پانسنگ تومر بلیک میل ہندی میڈیم اور کارما وغیرہ وغیرہ اور عرفان خان کی آخری فلم تھی انگریزی میڈیم دوستو اس کے علاوہ عرفان خان نے ہالی وڈ میں بھی اپنی ادھاکاری کا لوہا منوایا انہوں نے سپائیڈر مین جریسک ورلڈ اور انفرنو جیسی فلموں میں کام کیا ہالی وڈ ادھاکار ٹوم ہینکس نے ایک بار ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ عرفان کی آنکھیں بھی ادھاکاری کرتے ہیں فلم حاصل کے لیے دوہزار چار میں انہیں بیسٹ ویلن کا فلم فیئر اعزاز حاصل ہوا عرفان خان کو پانس سنگھ ٹومر کے لیے دوہزار تیرہ میں قومی عزاز حاصل ہوا اور دوہزار گیارہ میں انہیں حکومت ہند کے جانب سے پد مشری کے عزاز سے سرفراز کیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہندی میڈیم فلم کے لیے فلم فیئر اعزاز ایک بار پھر حاصل ہوا بہترین ادھاکار کے طور پر اور لائف ان میٹرو فلم کے لیے دوہزار آٹھ میں معاوین ادھاکار کے طور پر آپ کو فلم فیئر کا عزاز حاصل ہوا اس کے علاوہ باسالہیت ادھاکار نے کئی ٹی وی سیریس میں بھی اپنی ادھاکاری کے جلوے دکھائے جن میں شامل ہیں دا گریٹ مراتھا اور چانک کیا ان کے اچانک اس دنیا سے رخصت ہونے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے ہندوستانی فلمی سنت کے اگر بات کی جائے جسے پر کرنا آسان نہیں ہوا اردو سرویس کے جانب سے اس ہر دل عزیز ادھاکار کو خراج عقیدت آخری سلام